اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مسکراہٹ کے پھول یوٹیوب چینل جذباتی ہونا جلد غصہ کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے یہ سب خوبیاں کسی منافق میں نہیں پائی جاتی ہیں ان لوگوں کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نباتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطان سے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے بھی غم ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹتے ہیں ان کے لئے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہر بات پر صفائیاں نہ دینی پڑیں بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں تجربہ یہ کہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں سب الگ ہو جاتے ہیں سب چھوڑ جاتے ہیں مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی دوست سے بھی نہیں بلکہ قریبی رشتوں سے بھی نہیں پہنچ پاتی اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں گھر اسی وقت چلتا ہے جب دونوں اپنے اپنے حصے کا برداشت کریں اور اپنی اپنی خواہشات کی قربانی دیں جیون ساتھی کا ملنا تو نصیب سے ہوتا ہے لیکن دونوں کا بسنا برداشت اور قربانی سے ہوتا ہے دونوں میں ایک اکیلہ جتنی بڑی قربانی دے لے اور جتنا مرضی برداشت کر لے گھر کبھی نہیں چل سکتا باپ کے بعد اچھا شہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے اور اس کا مان ہوتا ہے ایک باوقار شہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور کبھی اس وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروع کرتا ہے اور نہ کسی کو ایسا کرنے دیتا ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے دنیا میں جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا ہی تھا اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ اور چھاؤں آ جائے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا جیون ساتھی نے ایک تمہارے ساتھی نہیں رہنا ہوتا بلکہ تمہارے ماں باپ بہن بھائی سب کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور جتنی محبت تم اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لئے ڈالو گے وہ اتنی ہی ان کی عزت کرے گی جب ہم اللہ تعالی سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں اللہ تعالی سے بڑھ کر کسی کو وقت دیتے ہیں اللہ تعالی سے بڑھ کر کسی کے لئے لکھتے ہیں اور اللہ تعالی کے کلام سے بڑھ کر کسی کو سنتے ہیں تو پھر ہم توڑ دیے جاتے ہیں رون دیے جاتے ہیں ٹھکرا دیے جاتے ہیں اور بکھیر دیے جاتے ہیں ناظرین مجھے اجازت دیجئے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں السلام علیکم